کہ جس طرح کے ڈر اور بھے کے محول میں وہ رہ رہے ہیں ان کا جو کچھ ان کے پوروجہوں نے بنایا ان کے پریبار کے لوگوں نے جو کچھ بنایا کاروبار کیا آگے بڑھایا وہ سب کا سب برباد کر دیا سرکار ہیں مجھے سمیہ سمیہ پہ بیپاری پچھلی بار بھی بلاتے تھے کہتے تھے کہ آپ اید آ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھنے وہ جگہ دیکھئے جو پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور آج کیا حال کر دیا ہے میں سرکار سے کہوں گا کہ جو اچھت معافضہ حالانکہ اچھت معافضہ بھی کوئی شبد نہیں ہے میں سرکار سے کہوں گا کہ ان ویپاریوں کا جو نقصان ہوا ہے بھگوان شینام جی کی جگہ ہے انہیں زیادہ سے زیادہ معافضہ دے کر کے ان کی مدد کی جائے اور جس اسطحان پہ وہ رہتے تھے اس اسطحان کی قیمت کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ویپاری جہاں جانا چاہیں اگر آپ نہیں ان کو ہٹا رہے وہاں سے یا آگ سپاس جو بھی سرکاری جگہ ہو وہاں پر ان کے لئے جگہ اپلت دکرا کر کے جب یہ مندر کے پاس اتنا رہ رہے تھے تو اس جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے اس لئے سرکار ان کی بات سنیں سرکار ان کی مدد کریں سرکار کے ہاتھ میں ہے جتنا چاہیں وہ مدد کر سکتے ہیں جب مندر کے نام پر ہزاروں کروڑ روپے چندہ لے سکتے ہیں تو اسی ہزاروں کروڑ میں ان ویپاریوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس لئے سرکار ان کی مدد کریں اور جہاں اگر ایودیا کا کیونکہ ہمارے ساتھی کئی بار بولیں کہ آپ دیکھیں خود آخر کے میں پون پانڈے جی اور پارٹی کے لوگوں سے کہوں گا کہ ستائیس جنوری کو جرور مجھے دکھانا کہ کیا نقصان ہوا ہے بپاریوں کا میں ستائیس جنوری آپ کے ساتھ چلوں گا جہاں تک آرشڑ کا سوال ہے اور جس پر سرکار سمیں سمیں پہ گمراہ کر رہی ہے